اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے موسیقی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتی ہیں جو ریاکاری کرتی ہیں اور جو برتنے کی چیزیں ماننے پر نہیں ہیں موسیقی فويل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم جراؤون ویمنعون الماعون محترم مولانا راحت اللہ صاحب فاروقی محترمی قاری عبد المتین صاحب محترمی صوفی علیم صاحب اور میرے عزیز دوست ناظر میں اجلاس پروفیسر اشفاق منجم میرے رفیق محترم آصف خان میں فلم موجود علماء عظام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچوں آج اس مبارک محفل میں ہم جس سورہ کریمہ کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں اس سورہ کریمہ کا نام محفل ہے سورت الماغون اور یہ سورہ کریمہ کل سات آیتوں پر مشتمل ہے it contains holy seven verses سات آیتوں پر مشتمل تو اس سورہ کریمہ کا نام ہے ماغون اور اس سورہ میں کل سات آیتے ہیں یہ سورہ کریمہ مکی ہے یا مدنی ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ معون ہے اس میں کل سات آیتیں ہیں یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے اس باب میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قطادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے اور ایک مفسر ہے حیبت اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آدھی سورہ مکی ہے اور آدھی سورہ مدنی لیکن اکثر مفسرین کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ سورہ مکی یہیں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ کون سی سورت مکی کہی جاتی ہیں اور کون سی سورت مدنی کہی جاتی ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے عمر میں جب آپ نبی بنائے گئے تو نبوت کے تیرہ سال آپ نے مکہ میں گزارے یہ آپ کی مکی زندگی ہے اس دور میں جتنی سورتیں نازل ہوں سب مکی سورت اس کے بعد جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں آپ کی کل نبوی زندگی دس سال ہے اس دور میں جتنی سورتیں نازل ہوں سب کی سب مدنی کہلاتی ہیں عام طور پر لوگ یہی جانتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئیں سب مکی ہیں اور ہجرت کے بعد جتنی سورتیں نازل ہوئیں وہ سب مدنی ہیں اگرچہ مکہ ہی میں یا مکہ کے اطراف ہی میں ان کا نزول کیوں نہ ہوا گویا یہاں پیش نظر ہجرت کو رکھا جائے گا مکی اور مدنی سورتوں کو جاننے کے لیے ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئیں سب کی سب مکی سورتیں ہیں اور ہجرت کے بعد جتنی سورتیں نازل ہوئیں سب کی سب مدنی سورت اس سور کریمہ کی ٹھین کیا ہے نفس موضوع کیا ہے اسل مضمون کیا ہے فکر رئیسیہ کیا ہے عمود کیا ہے وہ کولم کیا ہے جس کولم کے اوپر ان سات آیتوں کی امار کھڑی وہ محور کیا ہے جس محور کے ارد گرد یہ سات آیتیں کھوم رہی جان لیں کہ اس سور کریمہ کا عمود اس سور کریمہ کا کولم اس سور کریمہ کا اساسی تصور ہے جو بھی مسلمان یا جس بھی مسلمان نے اپنے بدن پر دینداری کی رسم نزاد قبع پہن رکھی ہے اس رسم نزاد قبع کے بخی ادھر دیں اس سور کریمہ کا عمود تو ہم کو اس سور کریمہ کا اساسی تصور بھی معلوم ہو گیا اس لفظ اس کو جھٹ جھٹ لاتا ہے اور میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہاں اگر اگر یوم آخرت مراد ہوتا تو اللہ یکذب بھی یوم الدین ہوتا یہاں خالی عد دین ہے اور جب عد دین بولا جائے تو اس سے مراد دین اسلام ہوتا ہے اور اگر دین اسلام یہاں لے لیا جائے تو باس بادل موت جو اسلام کا ایک نمائی عقیدہ ہے وہ خود بہت اس عموم میں داخل ہو جاتا ہے تو ترجمہ یہ ہوا کیا تو نے ایسے آدمی کو دیکھا تجربے سے یہ پایا جو آدمی دین اسلام کی تقذیب کرتا ہے الدین سے مراد دین اسلام دین اسلام کی تقذیب کرتا ہے تقذیب کسے کہتے ہیں جھٹلا نا جھٹلا نا تقذیب کا مطلب بتا دوں مطابق واقع کو خلاف واقع کہنا that is called تقذیب چلیے اسے قرآن سے پروف کرتے اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین میں اصحاب یاسین کے بیان کے باب میں تقذیب اے ہمارے حبیب آپ گاؤں والوں کا بستی والوں کا واقعہ بیان کر دیں نا ان کے سامنے کہ وہاں جب ہمارے رسول گئے تو پہلے دو رسول پہنچے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُثْنَئِن دو پہنچے فَعَزَزْنَا بِثَالِف ایک تیسرا بھی ان کی تقویت کے لئے بھیجا گیا اب تین ہو گئے اور تینوں نے بیت زبان یہ کہا ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں اب بتائیے یہ تینوں نبی جو بھیجے گئے یہ تینوں جو انبیاء بھیجے گئے انہوں نے جو یہ بات کہی کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے نبی ہیں تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کی یہ بات مطابق ہے واقع ہے کی نہیں حقیقت کے مطابق ہے کی نہیں اس کے جواب میں قوم کا رییکشن اور قوم کا جواب دیکھیں کسی باتیں کہتے ہو تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو گویا ہمیشہ سے لوگوں کا یہ تصور رائے کہ رسول انسان نہیں ہونا چاہیے تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو رحمان نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے ان انتم اللہ تکذبون تم جھوٹ بول رہے ہو دیکھیں مطابق واقع کو خلاف واقع قرار دینا تقدیب کہلاتا ہے اسی وجہ سے وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اُثْنَئِنِي فَقَذَّبُوهُمَا فَقَذَّبُوهُمَا ان کی تکذیب کی انہوں نے کیسے کہ مطابق واقع کو انہوں نے خلاف واقع قرار دیا اور مطابق واقع کو خلاف واقع قرار دینا تکذیب کہلاتا ہے ایک نکتہ یہ ملا کہ مرنے کے بعد کی زندگی مطابق واقع ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہے وہ خلاف واقع بات کہتا ہے مطابق واقع نہیں حقیقت کے خلاف بات کرتا ہے اور جو آدمی دین اسلام کا انکار کر دے تو دین اسلام اس کے ہر ہر اصول واقع کے مطابق ہے جو آدمی دین اسلام کا انکار کر دے وہ واقع کا انکار کرتا ہے واقع کا خلاف کرتا ہے تو عرآعیتہ کا مطلب بھی سمجھ میں آگئے بھلا بتاؤ تو سہی کہ کیا تُو نے دیکھا سر کی آنکھوں سے کیا تُو نے تجربے سے یہ معلوم کیا ایسا آدمی کبھی تیری نگاہوں کے سامنے سے گھدرا جو دین اسلام کی تقزیب کرتا ہے دین اسلام کی تقزیب کا کیا مطلب ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں سرے سے دین اسلام کو مانتا ہی نہیں تقزیب کا ایک مطلب تو یہ ہے لیکن یہاں اس کے ساتھ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی دین اسلام کو تو مانتا ہے اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہے اپنے کو مومن بھی کہتا ہے مسلمان گھرانے میں پیدا بھی ہوا ہے لیکن اس کے آمال ایسے ہیں جو آمال اس کے اعتقاد اور اس کے قول کی تقزیب کرتے ہیں زبان سے کہتا تو ہے کہ میں دین اسلام کو مانتا ہوں میرا نام عبداللہ ہے میرا نام عبدالرحمان ہے میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں میں دین اسلام کو مانتا ہوں لیکن اس کی حرکتیں ایسی ہیں اس کے آمال ایسے ہیں کہ اس کے آمال اس کے اقوال کی تقزیب کرتے ہیں اور یہ آمال بتاتے ہیں کہ تو کچھ بھی کہلے زبان سے تو یہ کہلے کہ میں مسلمان ہوں لیکن یہ تیری حرکتیں بتا رہی ہیں یہ تیرے آمال بتا رہے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ یہ آمال آمال کم سے کم اسلامی آمال تو نہیں ہے اسلام ان آمال کی اجازت نہیں دیتا تو گویا آدمی مسلمان ہوتے ہوئے ایسے آمال کرے کہ یہ آمال اس کے اقوال اور اعتقاد کے خلاف ہیں گویا وہ دین اسلام کا عملی انکار کرتا ہے دین اسلام کی عملی تقزیب کرتا ہے مجھ سے بولتا تو ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن آمال سے اپنے اس قول اور اعتقاد کو جھٹلاتا ہے تقزیب کرتا ہے کیا آج ایسا نہیں کتنے لوگ ہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں عبداللہ عبدالرحمن نام ہے اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں مسلمان سوسائٹی پہ رہتے ہیں مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں لیکن ان کے آمال کیسے ہیں بزبان شکیب کہ ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوک لے ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوک لے چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر یہ حال ہے آج مسلم معاشرے کا مسلم نوجوانوں کا مسلم قوم کا روح ختم ہو گئی ہے مغز نکل چکا ہے گودہ نکل چکا ہے چھلکے دکانوں کو بٹنگے ہوئے ہیں یہ چھلکے پھل تو نہیں ہے روح نکل گئی ہے مغز نکل گئے ہے کودہ نکل گئے ہے چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر اور یقینا یہاں جو کذب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس طرف نگاہ اٹھائیے یہی کذب ہی کذب دیکھتا ہے کذب جھوٹ خلافے واقعے دائنی طرف دیکھو تو کذب ہی نگائی دیتا ہے باہی طرف دیکھو تو کذب ہی دیکھائی دیتا ہے آگے دیکھو تو جھوٹ ہی دیکھائی دیتا ہے پیچھے دیکھو تو جھوٹ ہی دیکھائی دیتا ہے بزبان شاعر کے ہو گیا شام کے سائے کی طرح جھوٹ طویل مختصر ہو گئی دنیا میں صداقت کی لکیر کتنی مختصر ہو گئی ہے کہ دکائی نہیں دیتی ہے کہ صداقت کی لکیر کر رہے گا جھوٹ کے سائے دراز ہو گئی کیا تُو نے ایسے آدمی کو دیکھا جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر اس کے عامال اس کے اقوال کی تقزیب کرتے ہیں وہ نام نہ ہاتھ مسلمان ہے پہچان کیا ہے پہچان بتائی جا رہے آگے کہ اگر یہ چیزیں کسی انسان کے اندر کسی مسلمان کے اندر پائی جائیں تو کم سے کم وہ حقیقی مسلمان تو نہیں ہو سکتا حقیقی دیندار نہیں ہو سکتا اس سے پہلے کہ ہم دوسری آیت کی طرف بڑھیں پہلے ایک تقسیم کر لیں کہ دینداری کی دو قسم ہے حقیقی دینداری اور رسمی دینداری حقیقی دینداری کیا ہے یہ سورہ کریمہ آپ کو سمجھا دے گی اور حقیقی دینداری اگر سمجھ میں آگئی تو اس کا جو اپوزٹ ہے کہ الاشیاء اتو رفو بی ازدادیہ کہ اشیاء کو ان کے اپوزٹ سے جانا جاتا ہے اگر حقیقی دینداری سمجھ میں آگئی تو رسمی دینداری آٹومیٹیکل ہی ہماری سمجھ میں آگئی گی تو ہم پہلے دو تقسیم کرتے ہیں رسمی دینداری اور حقیقی دینداری حقیقی دینداری کیا ہے جس کا مطالبہ اللہ کرتا ہے جس کا مطالبہ اس کا رسول کرتا ہے جس کا مطالبہ شریعت اسلامیہ کرتی ہے تو یہ تقسیم سمجھ میں آئی دینداری کی دو قسم ہیں رسمی دینداری اور حقیقی دینداری یہ پہلی تقسیم ہے اس تقسیم کے بعد اب ہم ان دونوں آیتوں کے درمیان جو یہ لفظی یہ حرف فے ہے اس کے اوپر ہم بحث کریں گے فے کیا ہے فے کا مطلب ہوتا ہے تو جانتے ہیں یہ فے کہا آتا ہے فے یہ جہاں آئے سمجھ لے کہ اس کا ماں بعد اس کے ماں قبل کا حاصل ہے یعنی ماں قبل میں اس کے اس سے پہلے جو بات کہی گئی ہے ماں بعد اس پہلے کہی گئی بات کا حاصل ہے کیا مطلب وہ آدمی جو رسمی دیندار ہے دین کی تقزیب کرتا ہے دیکھنا ہے اس کو حاصل یہ ہے پہلا حاصل کہ وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ یہ یتیم کو تھکے دے کر نکال دیتا ہے تھکے دیتا ہے یہ پہلی علامت ہے دین اسلام کی تقزیب کرنے والے شخص کی اور ایک رسمی دیندار کی اب یہاں پھیر کر ہم دوسری تقسیم کرتے ہیں حقوق کی دو قسمیں ہیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کچھ حقوق بندوں کے بندوں کے اوپر ہیں اور کچھ حقوق اللہ کے بندوں کے اوپر ہیں تو بندے کا بندے کے اوپر حق اگر ہے تو وہ حقوق العباد سے متعلق اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے اور اگر اللہ کا حق بندے کے اوپر ہے تو وہ حقوق اللہ تو اب دوسری تقسیم پہلی تقسیم کیا ہوئی تھی حقوق علباد اور رسمی دینداری دوسری تقسیم ہوئی حقوق العباد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد اتنا انپورٹنٹ ہے اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق سے پہلے حقوق اللہ سے پہلے بندوں کے حقوق کا یہاں تذکرہ کیا ہے جس سے پتا یہ چلا کہ حقوق العباد کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو حقوق العادہ کرتے رہو مگر حقوق العباد نظروں سے اجھل ہو جائے تو تم دیندار ہو سکتے ہو رسمی مگر حقیقی دیندار نہیں ہو سکتے کیا جیسا نہیں ہے فلاں مسلمان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہونے دو فلاں بچے کا باپ مر گیا اس کے سر پر سے باپ کا سایا اٹھ گیا اس کی ماں اس یتیم بچے کو پالنے کے لئے کیا کیا کر رہی ہے ہوگا کرنے دو کس گھر میں چولا نہیں جلا ہے بھوکے بچے سو گئے ہیں سو جانے دو ہم سے کیا لینا دینا ہے اگر کسی محلے کا کسی سوسائٹی کا کسی معاشرے کا یہ مزاج ہو تو سمجھو وہ مسلم معاشرہ رسمی دیندار معاشرہ ہے حقیقی دیندار مسلم معاشرہ نہیں سمجھے اللہ نے یہاں اپنے حقوق سے پہلے بندوں کے حقوق بیان کی ہے اور ایک نکتہ بڑا عجیب بتاتا ہوں کہ بندوں کے حقوق تو بہت ہے لیکن یہاں دو قسم کے لوگوں کے حقوق کو نمائع کر کے بیان کیا گیا ہے یتین اور مسکین فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِينَ وَلَا يَحُدُّ عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ سوال یہ ہے کہ حقوق تو ایک بندے کے اوپر ایک بندے کے بہت سارے ہوتے ہیں یہاں ان دونوں ہی کا تذکرہ کیا نکتہ رکھتا ہے جان لیں کہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے دو ہی ہیں تیسرا نہیں ایک یتیم اور دوسرے مسکین کیوں اس لیے کہ مسکین اپنا حق لے ہی نہیں زکتا یہاں کسی بندے کا کسی بندے کے اوپر حق ہو تھوک بجا کر لے لیتا ہے تھوک بجا کر لے لیتا ہے اور اگر نہیں دیتا تو مارنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے لیکن یتیم معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو اپنا حق لینے پر قادر نہیں ہے اپنی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کمزور طبقے کا بیان سب سے پہلے کیا دو طبقے کمزور اور ان دو طبقوں میں سب سے جو کمزور ہے کیا فلسفہ ہے کیا انداز بیان ہے کیا اسٹائل ہے بولنے کی کہ دو کمزور طبقے ہیں دونوں میں جو سب سے کمزور تھا ان دونوں میں بھی اس کو پہلے لائے گیا کہ یتیم سب سے کمزور ہوتا ہے ان دونوں میں بھی مسکین کے مقابلے میں یتیم کمزور ہوتا ہے اس لیے کہ یتیم اپنا حق نہیں لے سکتا اگر کوئی اس کا حق غصب کر رہا ہو لے رہا ہو اس کا حق مار رہا ہو تو یہ اس سے چھین نہیں سکتا اتنا تمزور ہوتا ہے اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا اپنا حق کسی سے نہیں لے سکتا لہذا اللہ نے سب سے پہلے یتیم کے حق کو ذکر کیا اور بڑے پیارے انداز میں کہا گیا کیا ہوں کیا اس نے تجھ کو یتیم نہیں پایا اور پناہ دی تو ہمارا نبی بھی تو یتیم تھا اور عالم یہ ہے مکہ والوں کا دستور یہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ہر سال گاں اور کھیڑوں سے عورتیں مکہ آتی تھی اور بچوں کی پرورش کرنے کے لئے بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں کو لے کر اپنے قبیلوں میں چلی جائے کرتی تھی جس سال نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی پیدائش مبارکہ ہوئی یہ عورتیں دستور کے مطابق آئیں بڑے بڑے گھرانوں کے لڑکوں کو لے کر چھلی اس یتیم کو لے جانے کیلئے کوئی تیار نہیں تھا یتیم ہے اس وقت مر چکا ہے جب یہ پیٹ میں تھا کچھ ملنے والا تھوڑی ہے اور اس کا دادا عبد المطلیق وہ بھی بشتے چراغ کی طرح ہے اب دنیا سے گیا کتب گیا بیچاری دکی ماری تھی دردمند دردمند کا حال جانتا ہے وہ ہی لے گئی اور لے جانے کے بعد جو برکتوں کا نزول ہوا اسلامیات کے کون سا طالب علمی سے نواقف ہے آج اسی طرح دین یتیم ہے آج گھر میں سب کچھ لے جا رہا ہے دین نہیں لے جا دین لے جانے کوئی تیار نہیں جیسے ہمارے یتیم نبی کو کوئی عورت لے جانے کیلئے تیار نہیں کہ ایسے دین یتیم ہو چکا اس کو اپنے گھر میں لے جانے کیلئے کوئی تیار نہیں دین بھی یتیم ہو چکا اللہ تعالی نے اسی دین کا حوالہ دیا رسمی دین دار ہو تیار تیار دین تیار لے دین اور آئیتہ کا لفظ مشرع نہیں کر سکتا میرے پاس الفاظ نہیں اور آئیتہ کا مفہوم میں کیا بتاؤ کیا تُو نے دیکھا کہ دین کی تقضیب کرتا ہے بظاہر مسلمان ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں سب تو شعبد جام جم میں فسے ہوئے ہیں خون دل کوز گر کو کون دیکھتا ہے بظا بہن شکیب کہتا ہے دنیا غری کے شو بد جام جم ہوئی دنیا غری کے شو بد جام جم ہوئی دیکھے گا کون خون دل کوز گر کا رنگ دیکھتا ہے پہلی تقسیم حقیقت دین داری رسمی دین داری دوسری تقسیم حقوق کی دو قسم ہیں حقوق اللہ حقوق العباد اور حقوق العباد اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق سے پہلے بندوں کے حقوق کا تذکرہ اس سورے قریبہ میں کیا اور بندوں میں جو سب سے کمزور طبقے کے بندے ہیں ان کا تذکرہ کیا پہلے اور ان دونوں میں سے جو سب سے کمزور تھا اس کا تذکرہ پہلے کیا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيم وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ تُعَامِ المسکین مسکین کا تذکرہ بات میں ہے یتیم کا تذکرہ پہلے اس لیے کہ مسکین کے مقابلے میں یتیم زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ اپنا حق کسی سے لے نہیں سکتا خود اپنے حقوق کی حفاظت نہیں حقوق اللہ حقوق علی بات اور دو حقوق سب سے نمائیا مسکین کے حقوق یتیم کے اور ان دونوں میں جو سب سے کمزور تھا یتیم اس کا تذکرہ پہلے کیا انداز کیا ترتیب بولنے کی کم سے کم ایک مسلمان ہونے کے نا کے نہیں ایک اسکولر کے حصے سے کہہ رہا ہوں کہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا اس طریقے کا انداز بولنے کا کسی امی کا نہیں ہو سکتا اچھے سے اچھے اس طریقے کی بات نہیں کر سکتا جس ترصیب سے بات قرآن حکم میں کہی جاتی تو رسمی دیندار کون اس کی پہلی علامت اب اس سمبلزم کی بات کی ہمارے پروفیسر صاحب نے علامت دیکھئے علامت رسمی دینداری کی پہلی علامت یتین کو دھکے دینا فا کا مطلب بتا دیا میں نے کہ یہ ما قبل میں کہی ہوئی حقیقت جو ہے ما بعد اس کا حاصل ہے یہ بتانے کے لئے بیچ میں آتا ہے یہ فا وضالی کا منبو وہی ہے رسمی دیندار وہی ہے دین اسلام کی عملی تقزیب کرنے والا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے دھکے دینے کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا مین ہینڈل دھکیا دینا ہے یہ مطلب نہیں اس کا دھکیا دینا اس کو انگریزی میں کہتے مین ہینڈل دھکیا دینا اور ایک ہوتا ہے جھگڑا ہو رہا ہے کوئی آدمی آپ پر اٹیک کرنا چاہتا تو آپ اسے ہٹا دینا تو اس کو کہتے ہینڈ آف ہینڈ کے ساتھ آف لگاتے یعنی ہاتھ سے آپ نے اس کو دور کر دیا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم نے اس کا ایک مطلب بتائے دیکھئے جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائے جائے گا فرشتے مار مار کر ان کو جہنم کے گیٹ تک لے جائیں گے اس بات کو بیان کرنے کے لئے اس کے منظر کشی کے لئے جو آیت کریمہ سورة تور کی وہ قابل غور ہے فرمایا گیا یوم یودعون ایلہ ناری جہنم دکعا وہی لفظ استعمال کیا یہ فذالک اللذی یدع الیتیم یہی لفظ استعمال کیا گیا سورة تور میں یوم یودعون ایلہ ناری جہنم دکعا جب انہیں بڑی بے رحمی سے دھکیل کر کے جہنم کی آت تک لے جائے جائے گا تو گویا جہا کے مفہوم میں یعنی آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ پش ڈاؤن بائی فوس یعنی طاقت سے کسی کو نیچے کی طرف دھکیل دینا یا عربی میں خود اللہم شنکیتی نے اس کی شرع کی ہے کہ یہ سب سے بہترین مطلب ہے اس کا نہ مین ہینڈل ہے نہ ہینڈ آف ہے نہ پش ڈاؤن بائی فوس ہے نہ پش ڈاؤن فوسیبل ہی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ تردہو انحق کہ ہی اس کا حق اس کو نہ دینا یہاں رکھ کر میں ایک عجیب نکتے کی طرح بشارہ کروں گا عام لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یتیم مانگنے کے لیے آیا دے دو میرے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کچھ دے دو اس کو آپ نے دھکا دے دیا یہ مطلب نہیں ہے اس لیے کہ قرآن حکیم بیگنگ کی ہمت افضائی نہیں کرتا فقیری کی ہمت افضائی نہیں کرتا یہاں تو فقیری ایک پیشہ بن گیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیشے کی حوصلہ شکریہ ہونی چاہیے اور زیادہ تر بھیگ مانگنے والے مسلمان زیادہ تر بیگرس مسلمان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یتیم مانگنے کے لیے آیا اور امیر نے اس کو ڈھکیل کر باہر کر دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ یتیم مانگے دردر جا کر کے اس سے تو بیگنگ کی فقیری کی بھیگ مانگنے کی ہمت افضائی ہوتی ہے جب بھی قرآن حکیم بیگنگ کی فقیری کی عام لوگوں نے یہ سمجھ لیا یتیم مانگنے کے لیے آیا امیر نے اس کو حکال دیا بھگا دیا پتا یہ چلا کی شریعت اسلامیہ یتیم کو بھیگ مانگنے کی اجازت دیتی ہے اب یہ امیر کے پاس جائے اب امیر اس کو دے امیر دے نہیں رہا ہے دھکا دے کر کے باہر نکال دیتا ہے اگر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے اور کسی نے اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم سمجھا تو غلط مفہوم سمجھائے اس سے تو بیگنگ کی بھیگ مانگنے کے ہمت افضائی ہوتی ہے تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کو بھیگ مانگنے پر مجبور نہ کرو اس کو اس کا حق دے دو باپ اگر کچھ چھوڑ کر نہیں گیا ہے تو محلے کے لوگوں آس پاس کے لوگوں کا امیر لوگوں کا شہر کے امیروں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کی نگرانی کریں اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اس لیے کہ اگر آپ نے اس کی نگرانی نہیں کی باپ کا سایت اس کے ذر پر ہے ہی نہیں غلط راہوں کے اوپر نکل سکتا ہے وہ معاشرے کا ایک بہترین ممبر بنی نہیں سکتا معاشرے کا ایک بہترین فرد بنی نہیں سکتا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم یتیم کی نگرانی کریں اس کی تعلیم وہ تربیت کے خیال لکھیں اور معاشرے کا بہترین فرد بنائے اس لیے کہ معاشرہ افراد کے مرکب کا نام ہے فرد سے معاشرہ بنتا ہے فرد سے سوسائٹی بنتی ہے فرد بھی خراب ہوں تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں کیسے آ سکتا ہے یہ یتیم غلط راہوں پر نکل گیا تو خود معاشرے کے لیے خطرناک ٹینشن بن جائے گا تو اپنے فائدے کے لیے معاشرے کا بہترین ممبر بنانے کی کوشش کیجئے یہ مطلب ہے دعا کا دردہ انحقی اللہ مامین شنقیتی نے بڑا اچھا مفہوم بیان کیا ہے اور میں اسی مفہوم کو راجح قرار دیتا ہوں اس کا حق اس کو نہ دینا اس کی تعلیم اور تربیت کے خیال نہ رکھنا اس کی نگرانی نہ کرنا جس راہ پر جا رہا جانے دیں ہوگا اگر اس طریقے کا ہوگا یہ تصور بن جائے ایسا شخص ایسا تصور رکھنے والا رسمی دیندار نہیں حقیقی دیندار نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد بھی فرمایا اور آپ نے اپنے دونوں انگلیاں ملا کر بتایا کہ کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح آئیں گے اور آپ نے اپنے انگلیوں کو ملا کر بتایا اتنا قریب ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والا قربان جائیے ایک یتیم نے یتیموں کی خبرگیری کی کیسی زندو جعوید مثال پیش کی انا وقافر الیتیم ہاں کر رہا ہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح یتیموں کی خبرگیری کرنا یتیموں کی نگہداشت کرنا ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا یہ معاشرے کا فرض ہے رشتہ داروں کا فریضہ ہے یہ مطلب ہے دعا کا فذالک اللہی یتیم یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے دھکے دینے کا مطلب بھیک ماغنے ہے دھکے دے دیا نہیں اس کا حق اس کو نہیں دیا اگر یہ ترجمہ کریں گے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام بھیک ماغنے کی بھیک مانائی کی ہمت تفضائی کرتا ہے میں ایک بات بولوں ہمارے ہاں مذہب اسلام میں نیکی اور خیر پوزیٹیو نہیں ہے نگیٹیو ہے جی اس لئے کہ ہمارا کلمہ بھی لا سے شروع ہوتا ہے لا نہیں اس کے بعد آپ بولیے پہلے جتنے بھی تاغوت ہیں سمان تاغوتوں کو ذہن و دماغ سے نکالیے ذہن و دل سے نکالیے اس کے بعد بولیے اب میرا مابو دیکھیں تو حقیقی دیندار کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے اور رسمی دیندار کی علامت یہ ہے مرنے دور کہاں جا رہا ہے کیا بن رہا ہے سوسائٹی کے لئے مفید ہے یا مزیر اس سے ہمیں کیا لینا دینا اگر اس طریقے کا تصور ہے اس طریقے کی سوچ ہے اس آدمی رسمی دیندار ہے دوسری آیت کریمہ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ جو مسکین کے کھانے پر اُبھارتا نہیں ہے ہم اس آیت کریمہ پر ٹھہر کر کچھ عجیب استدلالات کرنا چاہیں گے پہلے سمجھ لیں مسکین کسے کہتے ہیں فقیر کسے کہتے ہیں مسکین کسے کہتے ہیں اس لئے کہ زکاة کے جو آٹھ مد ہیں ان میں سب سے پہلا مد ہے فقیر اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے فقراء کے بعد مساکین اس کا مطلب ہے فقیر و مسکین دو الگ الگ طبقے ہیں فقیر جس کے پاس مال ہی نہ ہو الفقیر جس کے پاس مال ہی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اور مسکین ذریعہ تو ہو کمائی کا لیکن بقدر کفاف روزی حاصل نہ کر سکتا جیسے خزیر نے جس کشتی کو توڑا تھا کہا گیا کہ یہ کشتی کے جو مالک ہیں یہ مسکین ہیں کشتی کا مالک مسکین بتا یہ چلا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس سنے سے مال ہی نہیں ہوتا ذریعہ ہی نہیں ہوتا کمائی کا لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کمائی کا ذریعہ تو ہوتا ہے مگر بقدر کفاف کہ بچوں کو صحیح طریقے سے پال سکے اتنا نہیں کما پاتا صبح کو اگر کھانا میسر ہے تو شام کو نہیں شام کو میسر ہو گیا تو صبح کا کھانا اسے میسر نہیں بقدر کفاف روزی حاصل کرنے پر جو قادر نہ ہو اسے مسکین کہتے ہیں اب دیکھیں یتیم اور مسکین دونوں کو سامنے رکھیں یتیم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اپنا حق نہیں لے سکتا لیکن مسکین مسکین کو دیکھئے کہ وہ اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہے اور اپنا حق بھی لینے پر قادر ہے لیکن اس کے پاس ذریعہ ایسا نہیں ہے جس ذریعے سے وہ بقدر کفاف روزی حاصل کر سکے اور صحیح طریقے سے بچوں کی تربیت کر سکے ان کا پیٹ بھر سکیا یہ مسکین جیسے کام کر رہا تھا ہاتھ کٹ گیا مسکین ہو گیا فیکٹری تھی دیوالیہ نکل گیا مسکین ہے ملازمتہ ملازمت سے ہٹ گیا ملازمت سے ہٹا دیا گیا مسکین ہے اس کو صدقات سے مال دو اس کو زکاة سے مال دو معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے مسلم معاشرے کی دیندار حقیقی مسلم معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس مسکین کی خبرگیری کی جائے ملازمتہ ملازمت نہیں رہی فیکٹری تھی دیوالیہ نکل گیا ہاتھ کام کرنے والے ہاتھ کٹ گئے پیر سے معذور ہے کچھ نہیں کر سکتا ایسے لوگ مسکین ہیں دونوں کا فرق سمجھ ہے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اپنا حق نہیں لے سکتا لیکن مسکین اپنی حفاظت کرنے پر قادر ہے اپنا حق لینے پر قادر ہے مگر بقدر کفاف روزی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے قادر نہیں قابل نہیں اس کا بھی خیال لکھنا ضروری ہے مسکین کا مطلب سمجھ حفظ کا کیا مطلب ہے اور دبل ضاد جب تک اس لفظ کی حقیقت نہیں سمجھیں گے اس آیت کریمہ کا سر نہیں کھلے گا حفظ ہے اور دبل ضاد ضاد پر تشدید حفظ جب تک اس لفظ کا مفہوم نہیں سمجھیں گے تب تک آیت کریمہ کا سر آیت کریمہ کا راز نہیں چلیے ہاتھ نہیں کٹ گیا اس کو کھانا کھلائیے سوال یہ کہ محلے کے لوگ کب تک اس کو کھانا کھلائیں گے گوھر کرنے کی سمجھ رہے محلے کے لوگ کب تک اس کو کھانا کھلائیں گے محلے والوں کے پرابلم ہے کی نہیں پریشانی ہے کی نہیں اور یہ بیٹھا بیٹھا کھائے گا تو نکمہ ہو جائے گا ناکارہ ہو جائے گا معاشرے کا مفید ممبر نہیں بن سکتا بلکہ معاشرے کے لیے بوجھ بن جائے گا تو یہ معاشرے کے اوپر بوجھ اور لوگ کب تک اس کو کھلائیں گے بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ترجمہ غلط ہے کب تک کھلائیں گے پروفیسر صاحب کیا سے ہماری صوفی صاحب کیا صاحب چند دن کھانا آگیا کب تک کھلائیں گے لوگ پیٹھا کر تو یہ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے اس کے پیچھے اور اور اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص مسلم معاشرے کے اوپر بوجھ بنے تو اب کیا کرنا ہے برابر ٹیفن باند دینا ہر ہر گھر سے کھانا جائے نہیں حدہ کا مطلب ہوتا ہے اکسانہ انگلیش میں کہتے ہیں to motivate motivate کرنا motivate یہ motivate کیا ہوتا ہے اکسانہ ترغیب دینا دیکھو وہ شخص اب کچھ نہیں کر سکتا کہیں معاشرے کا ایک نکمہ فرد نہ بن جائے اور ہم لوگ کب تک اس کو سمال لہذا ایسا کرتے ہیں دو ہزار محمد علی صاحب آپ دیجئے دو ہزار آپ دے دیجئے پانچ ہزار آپ دے دیجئے چلیے اس کے لیے مطلب ہے حووہ کا حدہ کا حقیقی مفہوم بتاؤں ہر معاشرے میں غریب لوگوں کو لوگ کھانا دیتے ہوتا ہے کبھی کبھی دے دیا کرتے حدہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں ایک کام ہوتا تو رہتا ہے مگر حض کرو حض کا مطلب اس کام کی رفتار کو تیز کرو یہ مطلب ہے اس کام کی رفتار کو تیز کرو حووہ دوسروں کی خیر خواہی کرنے کی رفتار تیز کرو اسے اپنے پیر پر کھڑا کرو لوگوں کو موٹیویٹ کرو کہ اس کے رزق کا مستقل بندوبست ہونا چاہیے وَلَا يَفُضُ عَلَى طُعَامِ مسکین جو مسکین کے کھانے پر اُبھارتا نہیں لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتا یہاں بھی دیکھئے اس آیتِ کریمہ میں بھی بیگنگ بھیق ماغنے کے حوصلہ شکنی ہے اس کو اپنے پیر پر کھڑا کر دو کسی بھی طریقے سے وہ روزی کمائے معاشرے کا ایک بہترین فرد ایک اچھا فرد بنے وہاں دعا کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہاں خذوہ کا لفظ استعمال کیا گیا کام کی رفتار کو تیز کرو تاکہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکتے لوگوں کو موٹیویٹ کرو کسی کام پر لگا دو تجارت پر لگا دو معاشرے کے نکمہ فرد بنے دو یہ مطلب ہے حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالی نے دو ایسے طبقوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے جو سب سے کمزور تبتے ہوتے ہیں اور ان دونوں میں جو سب سے کمزور تھا اس کا تذکرہ پہلے پھر بعد میں دوسرے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو جس معاشرے میں دیکھو کہ یتیموں کا خیال کیا جاتا ہے ان کی نگرانی کی جاتی ہے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے اور دیکھو کہ جس معاشرے میں یتیموں کی خبر گیری کے ساتھ مسکین کی بھی خبر گیری ہوتی ہے وہ حقیقی دیندار مسلم معاشرہ ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ رسمی دینداری رکھنے والا مسلم معاشرہ ہے نام کے مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے لمبی داڑی بڑھا لی جائے ٹھیک ہے لمبی داڑی بڑھانا اس ریلیت میں اس کی امپورٹنس اہمیت ہے اس کی لمبے جبے پہن لو اسی طریقے سے بال ایک خاص انداز میں رکھ لو ایک خاص انداز کا لباس پہن لو ان تمام کا تعلق ظاہر سے ہے اور یہاں اس ظاہری دینداری کو تنقید کی خلاق کے اوپر قرآن حکم نے رکھا ہے تنقید کی خلاق کے اوپر رکھ دیا ہے یہ ہے تمہاری رسمی دینداری یہ رسمی دینداری ہمیں مطلوب نہیں ہمیں چاہیے حقیقی دینداری بڑی بڑی توپیاں لگا لینے کا تاڑیاں بڑا لینے کا لمبے لمبے جبے پہن لینے کا نام دینداری نہیں ہے دینداری کسی اور ہی چیز کا نام ہے یہاں بتایا گیا اور میں بتاؤں ایک حدیث پاک یہاں نگاہ ہمیں رکھ لیں تو بات اچھی ترے بات ہو جائے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ نے ایک دور صحابہ اکرام سے پوچھا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ رسول مفلس ہمارے درمیان ہو جس کے پاس روپیہ پیسان ہو جس کے پاس پیسان ہو جس کے پاس سامان ہو وہ مفلس ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ میں فرمائے نہیں میں بتاتا ہوں کہ مفلس کسے کہتے ہیں کہ میری امت کا مفلس کسی کو مار دیا کسی کو خون بھا دیا کسی کو گالی دے دی کسی کو تکلیف پہنچا دی تو اب ظالم سے مظلوم کا حق لے لیا جائے گا اگر معاملہ برابر سرابر ہو گئے تو ٹھیک ورنہ مظلوم کی پرائمیاں اس کو دے دی جائیں گی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے سوال یہ ہے کہ نماز بھی ہے روزہ بھی ہے اعتقاد بھی ہے توحید بھی ہے ساری چیزیں موجود ہیں پھر وہ جہنم میں کچھ آ رہا ہے اسی وجہ سے کہ حقیقی دینداری کی علامتیں جو ہونی چاہیئے وہ اس کے اندر نہیں تھی وہ آدمی رسمی دیندار رہے جو یتیموں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا اور مسکینوں کے کھانے پر لوگوں کو اُبھارتا نہیں یہاں اللہ تعالی نے طعام کو نمائع کر کے بیان کیا ہے فود فود ویٹل فود اللہ تعالی نے طعام کا لبیہاں خاص طور سے نمائع کیوں کیوں کیا ہے جانتے ہیں اللہ لفظ لفظ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا عجیب و غریب معنوی تہداریاں رکھتا ہے تو عام ہی کے اوپر تو انسانی زندگی کا مدار ہے پیٹ کے اندر اگر کھانا نہ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے ہتا نہیں شمسی مینائی کو میں نے کسی مشاعرے میں سنا تھا سیدھا سادھا شہر ہے کوئی خاص نہیں ہے لیکن بات بڑی اچھی کہیے اس نے اسلوب تو پسند نہیں ہے مجھے لیکن بات بڑی اچھی کہیے کہتا ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے حد تہذیب سے کم وقت نکل جاتا ہے شہر میں آگ جو لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے بہت اچھی بات کہیے اس نے اور میں اس سے متفق ہوں مسکین کے کھانے پر اس کے وٹل پر اس کے فڈ کے اوپر لوگوں کو اُبھارتا نہیں وہ آدمی کیا نماز پڑھے گا جس کا پیٹ خالی اس کے بچے گھر بھوکے پڑھے گا کیا نماز پڑھے گا خوشو خضور رہے گا نماز بچے بھوکے ان کی تعلیم و تربیت کو کوئی انتظام نہ ہو یہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کے کماحہ تو شرع کی جا ساتھ دنیا کی بڑی عجیب و غریب کتاب تو آؤٹس ٹینڈنگ کیا گیا نمائے کیا گیا اس اصل چیز یہ اسی پر انسانی زندگی کا مدار ہے مدار حیات ہے اور ایک جگہ اسی توعام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کی دلیل بنایا ہے توعام کو فرمایا تم حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے وہاں کہتے ان کی ماں کو خدا کہتے وہاں کہتے بی میری یسو مسیح سن آف گوڈ دونوں خدا تھے ہاں خدا ہم خدا بانتے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملہ ارشاد فرما رد میں کانا یا کلان توعام دونوں کھانا کھاتے تھے اس لئے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو معبود نہیں ہو سکتا گویا کہ توعام کی حاجت اسی کو ہوگی جو مجبور ہو معبود کبھی توعام کا محتاج نہیں ہوتا اور عیسی بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کی ماں بھی کھانا کھانا یا کلان توعام دونوں کھانا کھاتے تھے اللہ تبارک و تعالی لفظ توعام کو اپنی توحید کی دلی بنایا اسے قرآن کہتے ہیں یہ قرآن ہے کہا کہا کہ تم ایسے لوگوں کی پوجہ کرتے ہو جو کھانا ماغتے ہیں جو کھانا دیتا ہے اس کی پوجہ ہونے چاہیے وہ ہوا یتعیم ولا یتعام اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ پر بار ارشاد فرمائے اللہ کھانا دیتا ہے جن کی تم پوجہ کرتے ہو وہ تو کھانا ماغتے ہیں یہ چڑھاؤ وہ چڑھاؤ یہ لے جاؤ یہ کھاٹو یہ دو اللہ تو کھلاتا وہ یتعیم کھلاتا ہے وہ یتعام وہ تو کھلایا جاتا ہے جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جو کھلائے وہ معبود ہوتا جو کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا دونوں کھانا کھاتے تھے اور نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی موجود ہے میں ڈیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا یعنی کھانے کا میں بھی محتاج ہمارا رسول بھی محتاج تھا اللہ کا محتاج اللہ کا محتاج اللہ کا محتاج لا آکل متقیر کھاتا ہوں مگر ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا جیسے متقبر لوگ کھاتے ہیں میں تو بندہ ہوں بندے کی ترے کھاتا ہوں اکر کر اور تقبر کے ساتھ نہیں لا آکل متقیر میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا میں تو بندہ ہوں میں تو بڑی آجزی کے ساتھ کھانا کھاتا بندہ ہوں اسی وجہ سے پہلے ہم بندگی کا اطراف کرتے بعد میں رسالت کا جی اس لئے کہ عبد کے اندر سعود ہے اور رسول کے اندر نزول ہے عبد اوپر جاتا ہے رسول نیچے آتا ہے نہیں اس کو دلیل سے مدلل کرتا سبحان اللہ اسراب عبدہ لیل من المسجد الحرام للمسجد الاقصاء اللہ بارک نحول لنوریہ من آیات انہو سمی البصی پاک ہے وہ داد جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گیا کہاں لے گیا ایسی بلندی پر لے گیا کہ اس بلندی پر کوئی آز تک پہنچا ہی نہیں انسان کے قلب اس بلندی پک نہ پہنچ چاہ تک پہنچ بڑا ناز ہے لوگ چند سیاروں پر کمند ڈال لی بڑا ناز ہے ان کو ہمارا رسول تو ایسے مقام تک پہنچا کہ وہاں تو قاتب تقدیر نے جو قلم کے سپرد کر دیا ہے کتابت اس کی سرسراحت کی آواز آ رہی تھی اس مقام تک پہنچ صدرت المنتح سے تو محل لفظیں اب بھی استعمال کیا گیا تو اب بھی کے اندر سعود ہے سعود میں چڑھ نہ اور اس کے اندر یہ مسلم جو کوئی تنقیث ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرتبے کو انہانس کیا ہے انہانس کیا بڑھا ہے اور رسول کہاں سے آتا ہے اوپر سے آتا ہے رسالت اوپر سے آتی بندہ تو اوپر گیا تو عبد کے اندر سعود ہے اور رسالت کے اندر نزول ہے اسی وجہ جزا ہم پہلے رسول کے عبدیت کی قرار کرتے بعد ہی اس کی رسالت کا اگر کسی شخص کا عقیدہ اس کے خلاف ہے تو دائر اسلام سے خارج ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَطِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ آگے پڑھیں حقوق لی بات ہو گیا اب حقوق اللہ حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز جو ہیں بیان کی جاری نماز ہے نماز پہلے بیان دوری حقوق اللہ اس لیے کہ ایک بات بولوں اگر آپ بندے کا حق ادا کریں تو بندے سے جڑیں گے نوٹ کیا جائے کہ اگر آپ بندے کے حقوق کو ادا کریں گے تو بندے سے جڑیں گے اور نماز پڑھیں گے تو اللہ سے جڑیں گے یہ میں نہیں پوری نماز کہا گیا ہے اس لیے کہ سجدہ ہی در حقیقت نماز ہے سجدے کو اگر نماز سے نکال دیا جائے تو نماز کہا ہے اسی وجہ سے اللہ رسول صلی اللہ نے انشاء فرمایا سجدے میں جاؤ تو خوب تمہیں ماندو اس لیے کہ وسجد وقت قریب سجدے میں جا کر تو بندہ اللہ کے بہت قریب ہو گیا اور جب قربت حاصل ہو گئی مقام قربت پر بندہ پہنچ گیا تو مانگے اللہ سے جو مانگنا ہے مقام قربت پہ پہنچ وسجد وقت قریب تو اگر بندے کو بندے سے قریب ہونا ہے تو حقوق العباد ادا کرے اور اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو خود قرآن نے بتایا کہ اگر قربت چاہیے تو نماز اول سٹپ پر ضروری ہے پہلے ہی قدم کے اوپر ضروری وسجد وقت قریب بندے کہا قد اگر بندے سے قریب ہو جاؤ گے نماز پڑھ تو اللہ سے قریب ہو جاؤ لیکن یہاں کہا گیا جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے اب یہی رکھ گئے تو مسئلہ بڑا خراب ہو جاتا نا یہاں ایک منحج علمی بیان کیا گیا کوئی پروفیسر کوئی لیکچرر کوئی سکولر جب کسی بات کو لکھے تو جہاں وہ بنیادی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے جزئیات سے سرف نظر نہ کرے اس لئے کہ اگر فویل للمسلیل پر رک گیا اور جزئیات کا تذکرہ نہیں کیا تو معنی الٹ جائے جہنم ہے اور جہنم کا خاص طبقہ ویل ہے جو خاص طور سے نماز پڑھنے والوں کے لئے نماز پڑھنے والے جہنم کے اس طبقے میں جائیں گے یا تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے یہ کون سے نماز ہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم کا خاص مقام ہے خاص طبقہ کون سے لوگ ہیں بتایا گیا کہ ایک صفت بتائی گیا دماز کی روح جو اپنی نماز سے سحو کرتے ہیں اپنی نماز میں سحو نہیں کرتے ایک ہے سحو فی صلات ایک ہے سحو عنی صلات دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے نماز میں سحو یہ تو ہمارے نبی سے ہوا ہے حدیث ذلی موجود ہے علماء جانتے کہ آپ نے زہر کی چار رکعتیں پڑھانے کے وجہ دو رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا نماز میں سحو ہوا تو سحو فی صلات یہ تو ہو سکتا ہے اور آدمی سے نماز میں سحو ہو جائے تو سجدے سحو تو سحو فی صلات یہ تو فطری ہے نیچرل آدمی نماز میں سحو کر سکتا ہے نماز میں اسے سحو ہو سکتا ہے تو سحو فی صلات یہ تو ہمارے نبی سے ہوا اور اکثر ہم لوگ نماز میں بھول جائے کرتے تین رکعت پڑی کی چار رکعت پڑا تو سحو فی صلات اس پر کوئی گریفت نہیں گریفت کس پر ہے سحو انیس صلات پر ہے سحو فی صلات پر نماز میں سحو پر گریفت نہیں سحو انیس صلات نماز سے سحو پر گریفت ہے نماز سحو جس پر گریفت کیا ہے سحو فی صلات سمجھ جس پر گریفت نہیں وہ سمجھ یہ نماز سے صلات ان ان جو تجاوز کے لئے ہے ربی والد تجاوز جیسے انگلیش میں آف آتے آف آتے وہ ڈبل آف ڈبل ایف رہتے نا ایف ایف آف دی مین روڈ ادھر سیدھا جا رہا تھا اتر کر کے ادھر چلا گیا دوسری پکڑنڈی کو پر مین روڈ سا آف ہو گیا اسی معنی میں ان آتا ہے جی تو ان صلات اپنی نماز سے صحو کرتے ہیں یہ صحو فی صلات میں جان بوچ کر کے آدمی غلطی نہیں کرتا صحو فی صلات میں جان بوچ کر آدمی غلطی کرتا یہ فرق ہے صحو فی صلات کیا ہے آئیے دیکھتے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے نماز کو ان کی اوقات سے مؤخر کر دینا بلا عذر زور کی نماز چھوڑ دینا عصر کی نماز چھوڑ دینا کبھی بھی پڑھ لینا نماز کو ان کی اوقات سے ان کے اوقات سے مؤخر کر دینا سہوانی صلاح ہے دوسرے وقت بے وقت پڑھنا یہ تو سہوانی صلاح ہے ساتھ ساتھ ایک اور نکتہ ملہوز رہے نماز پڑھتا ہے مگر نماز محمدی نہیں ادا کرتا سہوانی صلاح ہے مطالبہ یہ ہے کہ ہم رسول کی طرح جس طرح رسول نے ہمیں بتا ہے اس طرح نماز پڑھائے محسنت حمد کی ہوئی روایت تو آپ کے سامنے ہی عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے نماز میں بھی وہی لفظ موجود ہے رعیتا کا وہی لفظ یہاں بھی ہے تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کسی اور کی نماز نہیں چلے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز چلے گی دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں جبکہ میں تقریر میں حدیثیں پوری پڑھتا ہوں یہ تو تفسیر ہے وَعَنْ حُزَیْفَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانَوْا رَعَى رَجُلًا لَا يُتِمُ رُّكُوعُ وَلَا سُجُودَهُ اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب وہ نماز پڑھ چکا فَلَمْمَا قَوَسْ صَلی اللَّهُ تَعْلَانَوْا تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی لَوْمُتْتَ مُتْتَعْلَا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ صحو عنی صلات کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے ورنہ صحو عنی صلات ہے اعتدال ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا نماز کی روح خوشو خضو دوب جانا اس طرح پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور ایسا تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور باندھے کہ کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے اگر یہ تصور بندھتا ہے تو سمجھو خوشو خضو ہے اس کی نماز میں اور اس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو فویل للمسلین جہنم ہے تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے یہ کون سے نمازیوں کے لئے ہے جو خالی مسلی ہیں مقیم السلا نہیں جی مطالبہ خالی نماز کے نہیں ہے مطالبہ اقامت سلاک کا ہے اور یہی دعا ابراہیمی ہے رب جانی مقیم السلا یہ نہیں پرمایا رب جانی مسلی اے اللہ مجھے مسلی بنا دینا کیا فہمان کیا دعا کی انہوں نے قرآن میں سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے رب جعلنی مقیم السلا اے میرے رب مجھے تُو مقیم السلاک بنا مقیم السلاک نماز کا سیدھا کرنے والا میتمیٹکس کے طلبہ بیٹے ہوئے زاویہ قائمہ کیسا ہوتا ہے زاویہ قائمہ نوے ڈگری کا ہوتا ہے نائنٹی ڈگری کا ہوتا ہے تو یہ پلر زاویہ قائمہ ہے زاویہ قائمہ ہے زاویہ قائمہ زاویہ قائمہ جلدی سے ہم لوگ کیا بولتے تھے زاویہ قائمہ زاویہ محصوف و قائمہ اس کی صفت ہے اور وہی لفظ یہاں ہے اور وہ تو شروع میں کہہ دیا گیا کہ ہمیں مسلین نہیں چاہیے ہمیں مقیمین السلاح چاہیے جگہ جگہ آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماذ کے ساتھ اقامت کا لبیز اقام الصلاة و آتو زکاہ اقام الصلاة و آتو زکاہ اور دعا ابراہیمی میں خاص طور سے یہ لفظ اقامت لانا اسی فلسفے کی طرف مشیر ہے رب جانی مقیمت صلاة اے میرے رب مجھے تو نماز کا قائم کرنے والا بنا اس کا ہر رکل زاویہ قائمہ ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق فویل اللہ المسلین تباہی ہو جہنم ہو نماز پڑھنے والوں کے لئے کون سے نمازیوں کے لئے جن کی یہ صفت ہو جو اپنی نماز میں سہو تو کرتے ہیں مگر سہو وہ معاف ہے سہو عنی صلاة کے مرتقی بھولتے ہیں اب یہاں کیا معلوم ہوا رسمی نمازی اگر دیکھنا ہو تو مسلح دیکھ لو اور حقیقی نمازی دیکھنا ہو تو مقیمی صلاة دیکھو نہیں سمجھا ہے رسمی نمازی دیکھنا ہو کیسے بھی نماز پڑھ لیتا ہو وقت بے وقت پڑھ لیا سنت رسول کے مطابق نہیں پڑھا نمازی تو ہے مگر یہ حقیقی نمازی نہیں ہے حقیقی دیندار نہیں ہے حقیقی نمازی وہ ہے جو مقیمی صلاة ہو فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ صَاہُونَ تو صاحبہ کبھی دو قسموں ہیں صاحبہ فی الصلاة صاحبہ فی الصلاة صاحبہ فی الصلاة پر گریفت نہیں ہے صاحبہ فی الصلاة پر گریفت ہے اور گریفت کیسی ہے اسے ویل کی خوشخبری دی گئی ہے اس کے بعد الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا گیا اور نماز کی خاص علامت بتائی گئی یہ ہونا چاہیے تب آدمی حقیقی نمازی ہوگا اس کے بعد اگلا ٹکڑہ بڑا عجیب ہے الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ وہ لوگ جو نماز میں اور دیگر عمال میں ریاکاری کرتے ہیں یہاں کہا گیا نماز سے صحبہ کرتے ہیں لیکن جب یراعون آیا تو وہاں نماز کا تذکرہ نہیں کیا گیا اس کو عام رکھا گیا پہلے خاص کا تذکرہ ہوا پھر ریاہ کا تذکرہ کرنے کے بعد عموم لایا گیا چھا گھو تبو کا انداز اللہ اکبر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں شرع کر سکوں پہلے خاص بات بتائی گئی اس کے بعد یہ کہا گیا الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ جو ریاکاری کرتے ہیں ریاکاری کس میں نماز میں ریاکاری کرتے ہیں دکھاوے کے لئے پڑھ لیتے ہیں اچھا اور ریاہ کا معاملہ اس سے بھی وسیع ہے صرف نماز کے اندر ریاہ مطلب ہو اس لئے کہ ہم نے یوراؤون کے بعد فصالات نہیں کہا ہے بلکہ نماز میں بھی ریاہ ہوتی ہے ریاکاری سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے یہ کہ کسی بھی عمل میں ریاہ نہیں ہونا چاہیے ریاہ نہیں ہونا چاہیے یہاں ایک عجیب و غریب نکتہ جو آپ آج یہاں سے لے کر جائیں گے آپ میری طرف بالکل متوجہ ہو جائیں گے یہ نکتہ اگر آپ نہیں سمجھے اور آپ لے کر نہیں گئے تو ہماری اس نشست کا ہی نیقاد پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ساہو کیسے پیدا ہوتا ہے اور ریاہ کا وجود کب ہوتا ہے تب نہ بچیں گے ساہو کیسے پیدا ہوتا ہے ساہو مانے غفلت یہ غفلت کیسے پیدا ہوئی نماز میں اور ریاہ کیسے پیدا ہوتا ہے ریاہ کا وجود کیسے ہوتا ہے بتایا جائے کہ ساہو کیسے پیدا ہوتا ہے ریاہ کیسے وجود میں آتا ہے تب نہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کیسے بچیں غفلت سے ساہو سے اور ریاہ سے سوفیہ بھی تشریف فرما ہے علماء کرام بھی سکولرز بیٹھے ہوئے ہیں بڑے عدب و احترام کے ساتھ یہ نکتہ ان کے حضور ان کے خدمت میں غفلت کب پیدا ہوتی ہے جب دل پر میری طرح متوجہ ہو جائے گی غفلت کب پیدا ہوتی ہے ساہو کب پیدا ہوتا ہے جب دل پر اللہ کے بجائے نفس کا غلبہ ہو جائے نفس حاکم ہو جائے دل پر اللہ کی حکومت ختم ہو کر کے نفس کی حکومت ہو جائے تو نفس امارہ کا کام ہی ہے دل کو غافل کر دینا ہے تو دل میں غفلت کب پیدا ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی حکومت دل پر سے ختم ہو جائے اور نفس کی حکومت دل کے اوپر ہو جائے تب غفلت پیدا ہوتی ہے اچھا ریا کب پیدا ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی خالق کی محبت دل سے نکل کر دماغ سے نکل کر مخلوق کی محبت داخل ہو جائے تب ریا پیدا ہوتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے خالق کو خوش کرنے کے لئے اگر کرتا تو اخلاص ہوتا لوگ دیکھیں کہ میں بڑا نمازی ہوں لوگ دیکھیں کہ میں بڑا پریزدار ہوں لوگ دیکھیں کہ میں دین کا بڑا کام کر رہا ہوں ریا کس لیے مخلوق کو دکھانے کے لیے تو جب دل کے اوپر سے اللہ کی حکومت ختم ہو جائے نفس امارہ کی حکومت ہو جائے تو غفلت پیدا ہوتی ہے اور خالق کو خوش کرنے کے بجائے آدمی جب مخلوق کو خوش کرنے میں لگ جائے تو ریا پیدا ہوتی ہے اور نکتہ ملہوز رکھا جائے کہ اگر یہی دونوں چیزیں قربان کر دی جائیں رب کی بارگاہ میں نفس کو قربان کر دیا جائے اور مخلوق کو قربان کر دیا جائے تب توحید کامل پیدا ہوتی ہے نماز کے سنس میں توحید کامل کا بیان ہے قربان جائیے سنتظر بیان پر نفس کو قربان کر دو مخلوق کی محبت کو قربان کر دو جب یہ دونوں محبتیں محبتیں رب کی بارگاہ میں بھیٹ کر دی گئیں قربان کر دی گئیں تب توحید کامل وجود میں آتی ہے اب توحید کامل کیا ہے مختصر کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر یہ نکتہ سمجھ میں آگیا ہے مخلوق کی وجہ سے ریا پیدا ہوتی ہے نفس کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے ان دونوں چیزوں کو قربان کر دو توحید کامل وجود میں آجاتے ہیں نماز کے بیچ میں توحید کا تذکر ہے کیا انداز ہے بیانے سبحان اللہ کہ اسی سورہ اسی کتاب ہم لوگوں کے پاس ہے پھر بھی ظلیل و خار ہیں پوری دنیا میں کیا کہا جائے گا اتنا رویا جائے ماتن کیا جائے بقول پروفیسر اشفا کنجن کے کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے خواب ٹوٹے ہوئے زمانہ ہوا چنو کرچیاں کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے پوری پوری دیوان دی جا سکتی ہے اس شہر کے بردے کرچیاں چن رہا ہوں پلکوں سے خواب ٹوٹے ہوئے زمانہ ہوا اساتح دے فنی ایسا شہر کہہ سکتے ہیں تو ریا نماز میں نہیں ہوئی چاہیے اس کے علاوہ کسی بھی عمل میں ریا نہیں ہونی چاہیے اب یہاں ایک نکتہ ہم بتا دیں کہ ریا کا حکم کیا ہے ہم کوئی کام کرنے کے لیے گئے ریا آگئے ریا کا عمل دخل ہو گیا اب مشرق ہو گئے ہم حدیث میں تو یہ ہے کہ عبادت میں اگر مخلوق کی خوشنودی بھی داخل کر دی گئے تو شرک ہے ریا کوئی اس وجہ شرک آ گیا اور یہ میں نہیں کرے حدیث میں حدیث پڑھ دیتا ہوں ان اخوہ فما اخاف علیکم الشرق الخفی قالو وما الشرق الخفی یا رسول اللہ قالا ریا آپ نے فرمایا میری امت کے اوپر مجھے سب سے زیادہ خوف جانتے ہو کس بات کے اوپر ہے بڑے شرک سے نہیں شرک خفی سے حلقہ شرک لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حلقہ شرک کیا ہے امت شرک الخفی جو خفی جلی کے مقابلے میں شرک خفی کیا ہے اللہ کے رسول جس سے امت کے تعلق سے آپ ڈر رہے سب سے زیادہ ان اخوہ فما اخاف علیکم تمہیں تمہارے اوپر میں سب سے زیادہ جو ڈر رہا ہوں شرک خفی ہے وہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول شرک خفی کیا ہے نے فرمایا اریا کوئی کام اللہ کے لئے نہ کر کے آدمی اس میں مخلوق کی خوشنودی بھی چاہے ریا ہے تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شرک خفی ہے تو آدمی مشرک ہو گیا نہیں مشرک نہیں ہو جس عمل میں اس نے شرک داخل کر لیا ریا داخل کر لیا وہ عمل مقبول نہیں ہے یہ ریا کا حکم ہے یعنی مومن کبھی ریاکار ہو سکتا ہے یہ نکتہ یاد رکھا ہے جی ریا کی وجہ سے وہ کافر نہیں وہ ابھی مومن ہے یعنی بعض مومن ریاکار ہیں بعض ریاکار مومن ہیں نسبے اربا میں سے اموم خصوص مجھن کی نسبتی ہے بعض مومن ریاکار بعض ریاکار مومن ہیں باز الحیوانی ابید و بازالابید ای حیوان نسبے اربا میں سے چوتھی نسبت خصوص من وجھن کی تو ایسا مت کو ہو کہ کسی نے اگر ریاکاری سے کوئی کام کر دیا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا مومد ریاکار ہو سکتا ہے لیکن جس عمل میں اس نے ریاکاری کی ہے اللہ کہہ رہا تارا تہوہ شرک ہو میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کے شرک کو چھوڑ دیا اس کا مطلب اس کا وہ عمل مقبول نہیں ہے دوسرا کام جو خالص لوجلہ کرتا ہے وہ عمل مقبول ہے جس عمل میں ریاہ آگیا شرک آگیا شرک خفی آگیا وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتا بقیا وہ ہی بندہ جو اس معاملے میں ریاکاری کر رہا ہے کہ اس دوسرے معاملے کے اندر اگر خالص لوجلہ کوئی کام کر رہا ہے اللہ اس سے قبول کرے گا اسی شاعر نے ایک شاعر سے سوال کیا کوئی نصیحت کیجئے کیا بولتا ہے بہت سارے سوالات کیا دنیا کیا ہے موت کسے کہتے ہیں عشق کسے کہتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں وغیر ہوگا آخر میں پوچھتا ہے آخر میں یہ کہتا ہے کوئی نصیحت کیجئے جانتے ہیں شاعر کیا نصیحت کر رہا ہے انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے اس لیے کی عبادت کوئی خالص رہی نہیں جاتی ہے اگر اس نے اللہ کی خوشنودی کے بجاہ ہے اللہ کی خوشنودی کے ساتھ مخلوق کے خوشنودی بھی داخل کر دی گئی تو کسی عمل کو ریا کی عماجگاہ نہیں بننے دینا چاہیے ہر کام خالص لگے چھلنا آخری ٹکڑا اس ٹکڑے نے مجھے کافی پریشان کیا برداراسی سے میں نے کہا تمام آیتیں تو سمجھ میں آ گئیں لیکن آخری ٹکڑے کا آخری آیت کا ماقبل کے آیتوں سے ربط سمجھ میں نہیں آ رہا کیا تو اللہ میں شنقی تھی کیا بول بیان سے انہوں نے چند صفحات زیروس کر آئے کے بھیجے میں نے غور کیا تو وہ سر کھل گیا اور اس آخری آیت کریمہ کا ماقبل کے آیتوں سے جو ربط تھا وہ سمجھ میں آ گیا ظاہر ہے کہ نماز کے بعد کس چیز کا تذکرہ ہونا چاہیے زکاة کا نا نماز کے بعد زکاة کا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ میں اسی طرح اشارہ ہے لیکن ایک عجیب و غریب اندار میں بات کہے گی قربان جائیے پوری سورہ کریمہ میں سب سے حسین بات سب سے شان وہ اسے حرایت میں حسین بات کہی گئے گئے لیکن میں کہتا ہوں جیسے حسنِ غزل ہوتا ہے نا حسنِ غزل یہ آخری آیت کریمہ حسنِ سورہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ رَسْمِ دیندار وہ ہے جو مَعُونَ سے روکتا ہے اب ہم اسی آیت کریمہ پر بحث کرنا چاہیں گے پہلے مَعُونَ کا مطلب سمجھ لیں what is the meaning of مَعُونَ کوئی برطن ماغنے کیلئے مہمان آئے رودمرہ کی گھرے لُو استعمال کی چیزوں کو مَعُونَ کہا جاتا ہے ہنڈا ہے بالٹی ہے موٹر ہے پانی نہیں آرہا موٹر دے دیجئے مہمان آئے برطن دے دیجئے تھوڑا مستری لوگ گھر میں آیا ہے تھوڑا دے دیجئے تو اسمال کائنڈنیسس اسمال کائنڈنیسس that is called مَعُون چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روز مرہ گھر کے کام میں آتی ہیں ان کو مَعُونَ کہا جاتا ہے یہ آپ سمجھیں اب بتائیے آدمی مان کر کے لے جا رہا ہے قرآنِ حقیم کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں نہیں دیتے ہیں کیوں جبکہ یقوی بھی حاجت اس سے اپنی ضرورت پورا کر لے گا اس کے بعد واپس کر دے گا وہ چیز مل نہیں ہے آپ کو جب آدمی ایسی چیزیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو دینے کے بعد خود اس کو مل سکتی ہے تو وہ زکاة کے عادہ کرے گا کیا تگو کا انداز ہے یہ آیت ہے کتاب ہے یہ یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے یہ کتاب نہیں ہے چیزیں دیگرست ساپ ساپ بولتا ہوں میں جو میرے دل میں بات چھپی ہوئی ہے مزمر کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی hidden hidden میرے دل میں جو بات چھپی ہوئی ہے ساپ ساپ بول دیتا ہوں کیا یہ کتاب ہے نیست this is not a book یہ کوئی کتاب نہیں ہے یہ تو کوئی ادھری تھی ہے دوسری چیز ہے کوئی یہ کتاب ہے نیست چیزیں دیگرست جب کوئی آدمی چھوٹی چھوٹی چیز ہے ایسی چھوٹی چیز جو دینے کے بعد واپس مل جاتی ہے دینے پر راضی نہ ہو وہ زکاة کے عادہ کرے گا اور زکاة عدانے کے صدقات کا عدے گا زکاة تو واجب ہوتی ہے وہ نہیں عدہ کرے گا تو صدقات تو اختیاری ہے اسے کیا عدہ کرے گا اور کسی کو قرض کی ضرورت آ جائے قرض بھی نہیں دے گا یہ اب بتائیے جس معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دے کر واپس مل سکتی ہیں دینے کا تصور نہ ہو زکاة نہ عدہ کی جائے صدقات نہ دیے جائے قرض حسنہ نہ کیا جائے تفشیل ربا اس معاشرے کے اندر نازم ہے سوت پھیل جائے گا اور پورا معاشرہ سوت کیلے پیٹ پھیل جائے گا جی پورا معاشرہ سوت کیلے پیٹ میں آ جائے گا سوت کیلے پیٹ پہ گریفتار ہو جائے گا یہ قرآن حکیم کانتہ دبیاں ہیں طبیعت پریشان ہو گئی ہے آیت کریمہ کیا کیا جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا ماں نبی تہداریاں اتنی ہیں کہ پر تک کھولتے جاؤ ابھی تو ہم تذکر کے حد تک بحث بحث کر رہے ہیں ابھی دین کا تیرہ مانعہ ہے اس کے اوپر تو ہم نے بحث ہی نہیں کیا تذکر تو ہم نے کیا ہی نہیں تذکر کے لئے دوسری نشست انشاءاللہ ہاں ابھی ہم نے تذکر کے حد تک بحث کی ہے سورہ کریمہ کے اوپر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یہ لوگ ماںون اچھا ایک عجیب غریب بات کہی گئے دیتا نہیں ہے دوسرا دینے لگے تو کہتا دینے کا نہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ روکتا ہے ماں ان سے اب بتائیے اس آدمی کی کیا حالت ہوگی ہے یہ دیندار ہے یہ اب توپی پہن لے کرتہ پہن لے دھاڑی رکھ لے یہ آدمی دیندار ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یہ تو ماںون سے روکتے ہیں خود دیتا نہیں دوسرے دینے لگتا ہے کائے کو دیتا ہے پھولا دیا نا واپس نہیں آئے گا اور جب ایسا حال ہو جائے کسی معاشرے کا اس معاشرے کے اندر تفشیر ربا سودھ کا پھیل جانا لازم سودھ پھیل جائے پورا معاشرہ سودھ کی لپیٹ میں آ جائے سودھ کا دیو سودھ کا ڈیویل خالب آ جائے گا اس معاشر لپیٹ میں لے لے جنگِ حنین کے موقع پر پیارے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سلم علیہ آپ نے جنگِ حنین کے موقع پر صفوان ابن امیہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھا کہا کی لڑنے کے لیے کچھ ہتھیار دے دو آریتا واپس کر دیں صفوان ابن امیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابودعوت کی روایتہ اور احمد کی بھی ہے ابودعوت اور احمد کی روایتہ ہے صفوان ابن امیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہے ہتھیار روز مرہا استعمال ہوتے تھے استعمال کر کے ہم دے دیں گے ہمیں ہتھیار دے دو جانتے ہیں اس بدماش نے کیا کہا غصبا یا محمد لے لیں گے دیں گے بھی غصبا یا محمد یہ ترجمہ ہوا غصبا یا محمد غصب کر لیں گے نا لے کر دیں گے تھوڑیا لے کر دینے کا ارادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی ہوں بھئی میں نبی ہوں میں آریت مزمون آریت مزمون یہاں پر رکھ کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ ایک شخص اپنے پڑوس میں گیا کوئی چیز ماغنے کے لیے آریتن کہ دے دو استعمال کر کے واپس دے دوں گا جس سے ماغ رہا ہے یہ اس کے لیے دینا واجب ہے ضروری ہے ضروری نہیں ہے یہ مسئلہ ایک چیز ماغنے کے لیے میں گیا اپنے پڑوسی کے پاس معون ہے وہ روز مرہ کی استعمال کی چیز اب میں ماغ رہا ہوں تو اس کے اوپر دینا واجب ہے ضروری ہے دے دے وہ نہ دے تو گنے گار ہوگا جی یہاں بھی دو تقسیم کر لیتے ہیں حالت اختیار میں شرحان مستحب حالت اختیار میں شرحان واجب مسئلہ ختم نہیں سمجھا ہے حالت اختیار دوسری جگہ بھی مل سکتا ہے خرید کر بھی ملا سکتا ہے بڑا آدمی ہے تو حالت اختیار میں شرحان جائز ہے مستحب ہے دے دے تو ٹھیک ہے نہ دے تو گنے گار نہیں ہوگا لیکن اگر استرار ہے مجبور ہے وہ اور اس کو سخت ضرورت ہے اس کے بغیر چل نہیں سکتا تو حالت اختیار میں دینا شرحان واجب ہے اور حالت اختیار میں دینا شرحان جائز اور مستحب ہے یہ ہے آریت کا مسئلہ اب یہ چیز ہم نے دے دی اس کے پاس ضائع ہو گئی تو اس طرف فقہہ کے دو گروپ ہو گئے ہیں ایک اس کو امانت کہتا ہے آریت کو اور فقہہ کے ایک گروپ اس کو مضمونہ کہتا ہے ایک امانہ بولتا ہے ایک مضمونہ بولتا ہے اور میرا رجحان یہ ہے کہ آریت جو ہے مضمون ہوتی ہے جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ آریت امانت ہے ضائع ہو جائے اب یہ گلاس آپ مانگ کر لے گئے ٹوٹ گیا تو امہ کہ اس کا پیسہ دو دینا اس کا پیسہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ابو مالک کہتا ہے یہ امانت ہے ٹوٹ گیا تاوان کی ضرورت نہیں لیکن میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ جو آریت میں لی ہوئی چیز مسئلہ یہ ہے کہ وہ مضمونہ ہے مضمونہ زمان سے گویا کہ آپ نے لیا تو وارانٹی آپ نے دیا وارانٹی زمانت دہی وارانٹی کا ترجمہ کیا ہوگا زمانت دہی دہی خالی زمانت نہیں زمانت دہی وارانٹی تو اور کیسے ہوا صفان بن عمیہ ہی کی یہی بات جو احمد میں اور ابودعوت میں موجود دیکھ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفان بن عمیہ مجھے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہے دے دو استعمال کر کے واپس دے دیں گے تو کہتا ہے غصبن یا محمد لے کر دینے کا ارادہ نہیں ہے گیا غصب کر لیں گے دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں نبی ہوں آریت مزمون آریت میں لے رہا ہوں زائے ہو گیا نا تو میں دوں گا نا اگر چیز مثلی ہے تو مثل زوات الامثال ہے تو مثلی زوات القیم ہے تو قیم یہ دی جائے تو وَيَمْنَعُونَ مَعُونَ جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیتے نہیں کوئی دینے والا ہو تو روکتے ہیں بتائیے ایسے معاشرے کا حال کیا ہوگا اب دیکھئے اس ساتوں آیتیں ان کی امارت جس کولم کے اوپر جس عمود کے اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی دیندار وہ ہے جس کے اندر یہ یہ صفات یہ یہ صفات سے جو معاشرہ جو فرد خالی ہو وہ حقیقی دیندار نہیں رسمی دیندار ہے وہ اور ایسا دیندار معاشرہ رسمی دیندار معاشرہ ہے اللہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے غور و فکر کرنے اور اس کا پیغام سننے لوگوں تک پہنچانے کی تحتیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ